ایک ایک دنیا میں ملک ہے اسے کینیڈا کہتے ہیں یہ جو کینیڈا ہے یہ کینیڈا جونس ہے جی یہاں پر ایک کچھ سال پہلے کی بات ہے ایک لڑکا تھا اس لڑکے کا نام تھا تیری فاکس آپ سب کی اسائنمنٹ ہے گوگل کرنا ہے آپ نے اس کو اگر آپ گوگل یوز کرتے ہیں تو آپ نے تیری فاکس کو آج گوگل کرنا ہے تیری فاکس تیری فاکس کے ساتھ پریجڈی یہ تھی کہ تیری فاکس جونسا 21 سال کا نوجوان تھا اس کو کینسر ہو گیا اس کو کینسر ہو گیا ڈاکٹرز نے کہا جی you have 143 days آپ کے پاس صرف 143 دن ہے 143 days اس کے بعد آپ نے مر جانا ہے یہ ایسا ایسا روز ہی ہوتا ہے اگر اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کینسر ہاسپیٹل جانے کا اتفاق ہو میں نے بڑے لوگوں کے سگرٹ چھڑوائیں میرے اپنے چھوڑ کے کبھی کئیوں کے سر سگرٹ میں نے چھڑوائیں کیسے چھڑوائیں لوگ نے سگرٹ نہیں چھوڑتے ایک سرجری ہوتی ہے وہ میکس افیشل ہوتی ہے میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ جانتا ہے موں کی سرجری ہوتی ہے پھر موں کو جھوڑتے ہیں ٹانکے لگا کے تو میں ایک دو سگرٹ نہیں چھوڑتا تھا اس کو میں لے کر چلا گیا کینسر کے وارڈ میں جہاں پر سرجری ہو چکی تھی وہ بچاروں نے سب نے اپنے موں چھپائے ہوتے ہیں کیونکہ اگر موں دکھائیں چیخ نکل جائے گیا آپ سو نہیں سکیں گے کیونکہ چہرے کی حالت نارمل نہیں رہتی کٹا ہوا چہرہ کیا لگے گا کسی کا نچلا اگر گرپ والا جائی نہیں ہے اگر کسی کا آدھا چہرہ ہی نہیں ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یاری کس قدر بیانک لگ رہا تو میں نے کئیوں کی سگرٹ تو وہ چہرے دکھا کے شڑوا دی ہیں کہ بھائی ہم یہ بھی انجام سامنے رکھو پی رہے ہو اچھا اگلا مجھے کہتا ہے جی میں نے وی سال تو کچھ نہیں ہویا میں کہا انہوں یہ گا ہماری قوم میں بھی دلائل دینے کی آرد تیری فاکس کو کینسر تھا اور کینسر کے میں بتا رہا ہوں وارڈز میں روز کوئی اناؤنسمنٹ ایسی ہو رہی ہوتی you have only 30 days now you have 2 months now you have 15 days now سر جی بس اب دعا کریں یہ بھی میں نے جملے سنیں مریضوں کے لوائے کی ان کو کہا جا رہا تھا اب صرف دعائیں ہیں آپ کی تیری فاکس کو بلا کے کہا گیا you have 143 days now اس نے کہا یا ہو وہ گورے کا بچہ تھا لوکل نہیں تھا ایتھے ہوں تھا بی بی میں انہیں مار گیا گورے کا بچہ اس نے کہا یا ہو زبردست 143 دن تو ہے نا کیا ہے جملہ کیا بولا 143 دن تو ہے نا سر اگلا ٹریجڈی اس کی یہ تھی کہ کینسر کی ویسے اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی تھی ایک ٹانگ تھی صرف اس کے پاس اسے انہوں نے ڈاکٹروں نے ایک ٹانگ اور ایک ٹانگ کے ساتھ راڈ لگا کے نیچے جوگر پناہ دیئے تھے یعنی حالت کیا ہے جس کو بتایا جا رہا ہے you have 143 days اس کو بتانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ 143 دن ہے لیکن بھائی تیری ایک ٹانگ نہیں ہے اس بندے نے کیا کیا اس نے کینیڈا میں پیدل چلنا شروع کر دیا ایک ٹانگ پر آڈ ہے ایک ٹانگ ٹھیک ہے اور پیدل چل رہا ہے پیدل چلتے 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 مرنے سے ایک دن پہلے جب آپ اسے گوگل کریں گے تو جواب آئے گا یہ بندہ 3339 میل مائل پیدل چل کے مرا اب سوال ہے اتنا چلنے کی کیا ضرورت تھی اس نے کہا میں مار تو رہا ہوں مرنے سے پہلے کیمسر کے پیشنٹ کے لیے چیارٹی کٹھی کر دوں مرنا ہی ہے تو کیوں نہ کچھ کر کے جاؤں اور پھر مروں حضور والا یہ آج کا دوسرا فلسفہ ہے دوسرا فلسفہ یہ ہے آپ میں ہم سب مکروز ہیں مکروز کس چیز کے ہیں اللہ کا انام زندگی ہے اگر یہ زندگی ملی ہے دنیا سے جانے سے پہلے کچھ کر کے ضرور جائیے گا یہ آج سے کم از کم اس حال میں بیٹھ کے نیت کر لیجئے کہ اے میرے مالک دنیا میں جانے سے پہلے کچھ میں نے ایسا ضرور کیا ہوگا میری کتائیں بڑی ہوں گی میری عبادتیں بھی شاید پوری نہ ہو میرے پاس بڑی ندامتیں ہوں گی لیکن کوئی کچھ ایسا ہوگا جو میں کر سکتا ہوں میرے مالک مرنے سے پہلے میں کم از کم وہ ضرور کر کے جاؤں اب یہ ٹیڈی فاکس کا فلسفہ جونس ہے نا جس کو سمجھ آ رہا تھا اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے مرنا ہے لیکن کچھ کر کے مرنا ہے شاید صاحب مجھے کہنے لگے دنیا میں دو تیرہ کے لوگ ہیں داستان سرائے میں بیٹھے ہوئے میں نے کہا جی کون کون سے فرمانے لگے جی ایک بندہ وہ ہے جس سے پوچھو بھائی تم کام نہیں کر رہے وہ کہتا مر جانا ہے تک آمدہ کی فیدہ اب وہ بڑے لوگ ملیں گے اچھا دوسرے سے پوچھے بھائی تم بڑا کام کر رہے ہو کہتا کیوں کہ مر جانا ہے اس لیے کچھ کر کے نہ مرو میں یہ دونوں فلسفوں میں سے ایک فلسفے پہ آپ نے آج ٹک لگانا ہے کہ ہاتھ تر کے انتظار کرنا جے مرن دا تو وہی آئینا ٹیم جے کام کر کے مرنا جے تیری فاکس دا فلسفہ ہے کہ کچھ کر کے جاؤ اگر دنیا میں آئے ہو تو اپنا کانٹریبوشن اپنا حصہ اس دنیا کی بیوٹی میں ڈال کے جاؤ آج مجھے پتا لگ رہا ہے جو نواب سے بہاول پورک ان کا کتنا کانٹریبوشن ہے ان کا کتنا کانٹریبوشن ہے کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں ان کا کیا رول ہے یہ تحریک کے وہ گمنام سپاہی ہیں اگر نہ ہوتے تو شاید پاکستان نہ بنتا آج اگر آج کے دن آج کی ڈیٹ میں میں ان کو اتنی محبت سے یاد کر رہا ہوں حضور آج سے کچھ صفے پلٹنے کے بعد آپ کو بھی کوئی یاد کر رہا ہوگا اگر آپ نے کوئی کام کیا ہوگا اگر آپ نے ڈیلیور کیا ہوگا اور اگر ڈیلیور نہیں کیا ہوگا تو بقول واسف علی واسف کے دنیا میں آپ کے آنے سے فرق نہیں پڑا تو جانے سے بھی فرق نہیں پڑے گا کتنے آئے کتنے چلے گئے